اسلام علیکم آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ سیون کی جو اسمبلی میں پروگرامنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں پھر اس پروگرام سے مشین کورڈ کیسے بنتا ہے پھر مشین کورڈ سے انٹل ہیکس فائل کیسے بنتی ہے پھر اس انٹل ہیکس فائل کو اب ہم نے کہیں پہ سیو کرنا ہے یعنی نوٹ پیڈ کی فائل میں تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے سپوز پروٹیس میں ہم نے سیمولیشن بنائی ہے نا سیون کی تو اس سیمولیشن میں پھر یہ ایکس فائل جو ہے وہ کیسے یوز ہوگی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنا پروگرام لکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ سیون میں جو ہے جو رہے میموری کا سائد ہے وہ سکسٹین بائٹ ہے نا تو اس طرح یہ سکسٹین لوکیشنز ہیں ایڈریس زیرو سے لے کر ایڈریس ف تک نا تو اس کولم میں آپ نے اپنا کوڈ لکھنا ہے یعنی اگر آپ کوئی نمبر لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں ایڈریس لکھیں مینز کہ آپ نے ہیگزر ڈیسیمل میں دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کو آپ کو پزارے کہ اس میں پانچ انسٹرکشن ہیں الڈی ایڈ سب آؤٹ ہارڈ تو الڈی ایڈ فائیو ایڈ کا مطلب ہے کہ ایڈریس فائیب پہ جاؤ فائیو جو کہ ہیگزر ڈیسیمل میں بتا ہے وہاں پہ جو نمبر ہے اب ایڈریس 5 پہ ہم نے 55 رکھا نا یعنی وہ اکیوملیٹر میں لوڈ کرو نا تو اب آپ اس میں یعنی یہاں اس فارمیٹ میں اپنا جو بھی چاہیں آپ لائن بائی لائن اپنا پروگرام یہاں پہ لکھ لیں اور اگر وہ سپوز آپ نے پروگرام صحیح نہیں لکھا یا آپ نے ایریز کر دیا ہے یا سینٹکس یاد نہیں ہے تو اس میں آپ نے یہ لوڈ سیمپل پروگرام کا بٹن دبانا نا تو اس سے وہ پروگرام اس کے بعد یہ جیسے جیسے آپ کوڈ لکھتے جاتے ہیں تو اس ایکسل شیٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کا مشین کوڈ ساتھ ساتھ یہاں لکھا ہوا آجاتا ہے تو یہ ایکسل شیٹ میں نے ڈیزائن کی ہے اور اس کا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا اچھا تو اس طرح آپ نے اس میں کوڈ لکھ لیا انہیں اس کولم میں آپ نے اپنے نا کوڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے باقی سارے چیزیں اٹومیٹکلی فیل لوں گی نا تو یہ کوڈ لکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بتایا کہ یہ اس کا یہ ہیکس کوڈ بنے گا پھر اس ہیکس کوڈ سے یہ والی انٹل ہیکس فائل بنے گی نا تو اب آپ نے یہ کرنا ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد جو ہے نا اپنا کوڈ لکھنے کے بعد یہ hex file بن گیا اب آپ نے اس کو save کرنا ہے نا تو آپ نے save hex file کا button دبایا تو یہ لکھا ہوا گیا کہ آپ کے جس account سے window میں login ہے نا تو آپ کے desktop کے اوپر نا آپ کو save1.hex file بنی ہوئی نا اب نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں minimize کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی نظر آگئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو چلیں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے delete کیا اور ادھر سے میں یہ button دبایا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوبارہ بن کے آگئی تو یہ آپ کی اس میں یعنی same وہی data ہے نا جو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے نا suppose اس کو note pad plus plus سے دیکھتے ہیں نا تو یعنی یہ وہی data ہے ٹھیک ہے anyhow یہ اب hex file بن گئی ہے یعنی simple آپ نے just code لکھنا ہے machine code خود generate ہوگا hex file خود ہی یہ سارے contents generate ہوگا آپ نے just save کا button دبانا ہے ٹھیک ہے hex file بن کے desktop آپ کے desktop پہ آ جائے گی ٹھیک ہے desktop پہ آگئی اب اس کے بعد ہم نے اس کو close کیا ٹھیک ہے چلیں save application اس کے بعد آپ نے proteus میں کو simulation بنائی ہوگی نا 7 کی تو اس میں پھر ram 16 byte کے ram کی جگہ آپ کوئی رام کا مڈیول لگاتے ہو ہاں تو اس کو اب آپ نے دینا ہے کہ وہ جو رام کا مڈیول ہے وہ اس کو آپ نے properties میں جا کے دینا ہے نا کہ یہ والی hex file use کرے تو یہ 7 کی simulation proteus میں بنی ہوئی ہے تو اس میں اگر quickly دیکھا جائے یہ کچھ displays ہیں کہ output register پہ کیا value آ رہی ہے control matrix کیا control generate کر رہا ہے اور t states کیا آ رہی ہیں تو یہ اس کا start stop کرنے کا circuit ہے یہ آپ کہاں اور start stop circuit کے بعد جب ہم اس میں manual mode میں ہو تو سنگل step والا button ہے اور یہ نیچے auto اور manual mode select کرنے کا اور یہ clock pulser ہم نے لگائی ہے اور یہ ہمارا اس میں جو ہے program counter ہے اور program counter سے آگے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا جو ہے اس کو بولتے ہیں ایڈریس ریجسٹر ہے ایم ای آر میمری ایڈریس ریجسٹر ہے اور اس کے نیچے یہ ہم نے ram لگائی ہے تو minimum ہمیں size کی یہ 2732 اس کا ایسی نمبر ہے نا تو یہ رام ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے program وہ hex file load کرنی نا نیچے یہ اس کے بعد آپ کے instruction register آیا یہ آگے controller sequencer میں آپ کے وہ ٹی سٹیٹ جنریٹر ہے یہ ساری control matrix ہے اور یہ بس ہے بس کی دوسری سائیڈ پہ آئے تو یہ آپ کے out register آگا ہے اور یہ آپ کا جو ہے بی ریجسٹر بی ریجسٹر سے اوپر جائیں تو یہ آپ کو ٹرائی سٹیٹ بوفرز ہیں اور ان کے ساتھ یہ ایڈر سبٹریکٹر لگاوا ہے اور اس کے اوپر یہ accumulator register ہے تو اب ہم نے کس میں جانا ہم نے جانا ہے اس میں اپنی یہ جو رام ہے نا اور اس کو رائٹ کلک کر کے اس کی property میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ desktop پہ نا وہ پڑی ہوئی ہے یہ hex file پڑی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اس کی simulation کو run کریں گے تو run کرنے کے لیے جو play کا button دبا دیا نا لیکن direct simulation جو ہے وہ جو ہے اس کو run کرنا بہتر نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو ایک دفعہ seven کو جو ہے آپ ایک دفعہ سب سے پہلے reset کا button دبائیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس پو جی simulation stop کی اب میں دوبارہ start کی تو simulation چل رہی ہے لیکن اس میں sometimes جو ہے نا غلط results آتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کو clear mode پہ لے جائیں clock ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب تو clock اب ہم نے زیادہ دی ہو تو جلدی جلدی instructions execute ہو رہی ہیں تو اب اس کے بعد اب اس کو ہم نے run mode پہ کیا نا تو یہ t states آئیں یہاں پہ وہ control matrix آئیں تو final answer جو ہے ہمارے 77 آ رہا ہے نا اور اگر ہم واپس اپنے program کی طرف جائیں تو اس program میں کا کیا answer آنا چاہیے نا اب اس میں دیکھیں ہم نے کہا address 5 لوڈ ہو یعنی 5 پہ 55 پڑا ہو 55 پڑا ہوئے اور پھر address 6 اس میں add ہو تو 55 پلس 33 88 ہو گیا اور اس میں address 7 جو ہے subtract ہو آہ تو address 7 پہ 11 ہے ٹھیک ہے 88 minus 11 کیا answer ہے 77 اس لئے جب ہم نے simulation چلائی تو simulation میں بھی ہمیں وہی answer جو ہے 77 نظر آیا میتر آیا مجھرا ہے مجھرا var مجھرا ساب steel اٹھار اٹھار وقت